ہلو سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بائنری کوڈیڈ ڈیسیمل اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بائنری کوڈیڈ ڈیسیمل کیا ہوتے ہیں اور یہ ہمیں کیا چیز سمجھاتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بائنری کوڈیڈ ڈیسیمل ہمارے پاس کمپیوٹر کوڈز کی ایک ٹائپ ہے اور جس طرح کہ آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو سے یاد ہوگا کمپیوٹر کوڈز ہم ایسے کوڈز کو کہتے ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ نمبرز کو یا ڈیفرنٹ ہمارے پاس الفہ بیٹس کو فار اگزامپل ہمارے پاس اے ہو گیا بی ہو گیا یا اسی طرح ہمارے پاس کوئی بھی اور الفہ بیٹ ہو گیا تو ان تمام الفہ بیٹس کو یا ہمارے پاس کوئی سپیشل کریکٹر ہو تو اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کمپیوٹر میں استعمال کیا جاتے ہیں یہاں پہ سپیشل کریکٹر سے مراد فار اگزامپل ڈالر سائن ہو گیا یا اور کوئی ہمارے پاس دیگر سپیشل کریکٹرز ہو گیا ان سارے نمبرز کو یا الفابیٹس کو یا کریکٹرز کو کمپیوٹر میں سمجھانے کے لیے یا کمپیوٹر میں استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ کوڈز استعمال ہوتے ہیں اور ان کوڈز کو ہم لوگ نام دیتے ہیں کمپیوٹر کوڈز کا اسی طرح کے ایک کمپیوٹر کوڈز کی ہمارے پاس ٹائپ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بی سی ڈی یعنی کے بائنری کوڈڈ ڈیسیملز بی فور بائنری سی فور کوڈڈ ڈی فور ڈیسیملز یہ ہمارے پاس ایک ایسا کوڈ ہوتا ہے جو تمام کے تمام ڈیسیمل نمبرز کو یعنی کے 0,1,2,3,4,5,6,7,8 اور 9 یہ جو ہمارے پاس تمام کے تمام ڈیسیمل ڈیجٹس ہیں ان کو ہمارے پاس ریپریزنٹ کیا جاتا ہے بی یعنی کے بائنری فور میں اور انہی کے کمبینیشن کی مدد سے ہم لوگ تمام کی تمام نمبرز کو صرف تمام کی تمام نمبرز کو کمپیوٹرز کے اندر یوز کر سکتے ہیں یا ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کوڈ ہمارے پاس کس طرح کام کرتا ہے اس کوڈ میں ہمارے پاس چار بٹس یوز کی جاتی ہیں تمام ڈیسیمل نمبرز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے تمام ڈیسیمل نمبرز سے مراد جس طرح ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا یہ زیرو سے لے کے نائن تک کے تمام ڈیجٹس ہیں ان تمام ڈیجٹس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے چار بٹس کی مدد سے چار بٹس سے مراد ہمارے پاس بائنری بٹس ہیں یعنی جن کی ویلیو ہمارے پاس یا تو ہمارے پاس ون ہوتی ہے یا زیرو ہوتی ہے تو اس طرح کی چار بٹس کے کمبینیشن سے ہم لوگ ان تمام ڈیجٹس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یعنی یہ ہمارے پاس کوئی بھی اگر چار بٹس ہوں تو ان کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اب جس طرح کہ آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو سے یاد ہوگا اگر ہمارے پاس چار بٹس ہوں تو ان کے ہمارے پاس ٹوٹل کمبینیشن کتنے بن سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بن سکتے ہیں ٹو ریز ٹو پاور نمبر آف بٹس یعنی یہاں پر ہمارے پاس چار بٹس تھیں تو اس لیے یہ ہمارے پاس ٹو ریز ٹو پاور فور آ گیا اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس بن جائیں گی سولہ بٹس اب سولہ بٹس نہیں سٹوڈنٹس سوری یہاں پہ یہ ہمارے پاس بن جائیں گے سکسٹین کمبینیشن یعنی کہ سولہ ہمارے پاس مختلف کمبینیشن بن جائیں گے یہاں پر ایک بات جو ہم نے بہت امپورٹنٹ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیسمل تو ہمارے پاس صرف دس ڈیجٹس ہوتے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس دس ہوتے ہیں تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ان سولہ کمبینیشن میں سے ہم لوگ ایکچولی یوز صرف ان دس کمبینیشن کو کرتے ہیں اور باقی جو چھے کمبینیشن ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس فور بیڈن ہوتے ہیں بی سی ڈی کے اندر یعنی ان کو ہم لوگ یوز نہیں کرتے وہ ہمارے پاس فور بیڈن ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس صرف بی سی ڈی کے کیس میں ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام زیرو سے لے کے نائن تک کی ڈیجٹس کو ہم لوگ بائنڈری میں کس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہر جو ڈیسمل ہمارے پاس ایک ڈیجٹ ہے for example زیرو یہ چار بیڈز کی مدد سے ریپریزنٹ ہوا ہے یہ ون ہمارے پاس ریپریزنٹ ہوا ہے چار بیڈز کی مدد سے اسی طرح ٹو بھی چار بیڈز اور اپ ٹو نائن ہمارے پاس ہر digit جو ہے چار بٹس کی مدد سے represent ہوا ہے اور یہ ہم لوگ simple ان کو convert کر سکتے ہیں بلکل اسی method سے جب ہم نے binary to یا sorry students یہاں پہ ہم نے decimal to binary conversion کی تھی decimal to binary conversion اور جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا یہ decimal to binary conversion ہم نے کی تھی long division کے method سے یہ جو long division کا method تھا اس کو ہم use کر کے ان تمام decimal digits کو convert کر سکتے ہیں binary code میں تو for example ہم لوگ convert کر کے دیکھتے ہیں کوئی بھی ایک digit کو for example 5 کو تو ہم لوگوں نے long division کو use کرنا ہے اور 5 کو convert کرنا ہے اس کے binary code میں تو یہاں پر ہم لوگ simple یہاں پہ 5 لکھتے ہیں اور 2 سے اس کو divide کرتے ہیں یہاں پہ student ہم نے ایک mistake کر دی ہے وہ long division نہیں ہے method جو ہم use کر رہے ہیں ابھی اس کا نام ہوتا ہے repeated division اور اس چیز کو آپ ہمارے decimal to binary والی ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا نام ہے repeated division ہم لوگ 2 سے اس کو repeatedly divide کریں گے اور ہمارے پاس binary code آ جائے گا تو 2, 2's are 4 remainder 1 اسی طرح 2, 1's are 2 remainder 0 اسی طرح 2, 0's are 0 اور remainder 1 اب ہم اس کو اگر لکھنے کی کوشش کریں یعنی ایک combination کی form میں لکھیں تو یہ ہمارے پاس 4 bits آ جائیں گی 0, 1, 0, 1 0, 1, 0, 1 اور ہم اس چیز کو یہاں سے verify بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس digit 5 تھا اس کے لئے ہمارے پاس جو code ہے وہ ہے 0, 1, 0, 1 0, 1, 0, 1 تو بلکل اسی method کو use کر کے ہم باقی کے بھی تمام decimal digits کو represent کرتے ہیں binary code میں اور for example اگر ہمارے پاس کوئی number آجے decimal کا جو 9 سے بڑا ہو for example ہمارے پاس number آجے 98 تو اس کو ہم لوگ کیسے represent کرتے ہیں اس کو represent کرنے کے لئے ہم لوگ 9 کا code الگ لکھتے ہیں یعنی 9 کی 4 bits الگ اور پھر 8 کی 4 bits الگ تو یہ ہمارے پاس چیز کچھ اس طرح بن جاتی ہے 9 کا code لکھا ہم نے 1, 00, 1 یہاں سے دیکھ کے پھر 8 کا لکھا 1, 00, 0 تو یہ جو complete چیز ہے یہ ہمارے پاس represent binary code ہے کس کا 98 کا یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 9 سے جتنے بھی بڑے numbers ہوں گے ان تمام کا ہم لوگ code نکال سکتے ہیں صرف انہی دس codes کو use کر کے جس طرح ابھی ہم نے 98 کو solve کیا اسی طرح ہم لوگ for example 89 کو solve کر سکتے تھے تو پہلے ہم نے 8 کے 4 bits لکھنے تھے پھر 9 کے 4 bits اسی طرح ہم کسی بھی number کو اس کے binary code میں convert کر سکتے ہیں تو students اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس BCD یعنی binary coded decimals کیا ہوتے ہیں اور ان کو use کر کے ہم لوگ decimal کے تمام numbers اور digits کو computer میں کیسے represent کرتے ہیں کیا ہم سااières چونٹس